موسیقی عربی کا مولم حصہ سوم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کنسیپس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں عربی کا مولم حصہ سوم میں آج ہمارا سبق ہے الدرس الرابی وثلاثونہ چونتیسوں سبق اور سبق کا عنوان ہے الفعل اللفیف وفعل الرعا یعنی لفیف فعل کے بارے میں اس سبق میں بتایا جائے گا اور ایک خاص فعل جو ہے رعا یعنی رعا کا فعل یہ فعلو رعا جو ہے یہ وہ رکب اضافی کنسٹرکشن ہے یعنی رعا کا فعل پھر لفیف کیا ہوتا ہے یہ وہ غیر سے ہی فعل ہوتا ہے جس کے حروف مادہ میں دو جگہ پر حرف اللہ دا جائے اور یہ رعا ایک خاص فعل ہے تو اس حوالے سے بہت اہم سبق ہے اور بہت اہم انفرمیشن انشاءاللہ اللہ ہمارے سامنے سبق میں آئے گی تو چلتے ہیں پہلے پوائنٹ کی طرف اور پہلے پوائنٹ میں وہ لفیف کو ریفائن کر رہے ہیں کہ لفیف وہ فعل یا اسم ہے یعنی اسم بھی لفیف کہلائے گا فعل کی طرح اگر اس کے حروف اصلیہ میں دو حرف علت ہوں اور دو قسمیں ہیں اس کی جی لفیف کی ایک ہے لفیف مکرون جس میں دونوں حرف علت باہم کرین یعنی متصل ہوں ساتھ ساتھ ہوں جیسے روا یہاں پر آپ دیکھیں واو اور یا دونوں ساتھ ساتھ ہیں روایا اصل میں تھا یہ اور اس کے معنی ہے جی روایت کرنا گویا یہ اجوف اور ناکس کا مجموعہ ہے تو لفیف مکرون is equal to اجوف پلس ناکس اجوف کیوں کہ این کلمہ حرف علت ہے اور ناکس کیوں اس لیے کہ لام کلمہ حرف علت ہے دوسری قسم ہے لفیف کی لفیف مفروق جس میں دونوں حرف علت کے درمیان کوئی حرف صحیح حائل ہو یعنی دو حرف علت ہوں اور ان کے درمیان میں کوئی صحیح حرف آ جائے تو پھر یہ لفیف مفروق کہلائے گا جیسے وقع جو کہ اصل میں تھا واقع یا اس کے معنی ہے بچانا تو آپ دیکھیں واو اور یا دو حرف علت ہیں لیکن دونوں کے درمیان میں ایک صحیح حرف جو ہے وہ آ گیا ہے اور لفیف مفروق جو ہے یہ مثال اور ناکس کا مجموعہ ہے مثال وہ غیر صحیح فیل جس کے فا کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ جائے اور ناکس وہ غیر صحیح فیل جس کے لام کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ جائے دوسرا پوائنٹ ہے کہ لفیف مکرون میں تو صرف ناکس کے تغیرات ہوں گے اور مفروق میں مثال اور ناکس دونوں کے لفیف مکرون جو ہوگا جو اجوف اور ناکس کا مجموعہ ہے اس میں صرف ناکس کے قواعد اپلائی ہوں گے اجوف کا قائدہ کوئی اپلائی نہیں ہوگا ہاں جو لفیف مفروق ہے جو کہ مثال اور ناکس کا مجموعہ ہے ان میں دونوں کے قواعد اپلائی ہوں گے یعنی مثال کے بھی اور ناکس کے بھی پس روا کی گردان تو رما کے قیاس پر تم خود کر سکتے ہو اور وقا کی صرف صغیر ہم نیچے لکھ دیتے ہیں اس کی صرف کبیر تم خود بنا لینا روا کی گردان انہوں نے کہا ہے کہ رما کے قیاس پر تم خود کر سکتے ہو تو رما کی گردان کیا تھی تو اس پیٹرن پہ ہو جائے گی جی اور رما کے بعد یرمی تھا اس کا مزارے تو اسی طرح روا یروی یروی یرویانی یروونا وقع کی صرف سغیر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیچے لکھ دیتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں جی وقع فیلمازی ہے اور اس کا مزارے یقی یعنی اس میں مثال کا قائدہ بھی اپلائی ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ مثال میں جو حضف والے تین ابواب ہیں ہا دواد اور فا ان میں مزارے معروف میں واؤ حضف کر دیا جاتا ہے تو یہ وقع یا یو کی یو سے یو کی یو جو تھا نیچے لکھا ہے اس میں واؤ کو ڈراب کر دیا تو یہ یقی یو بچ گیا اور پھر ناکس کا قائدہ لگا یا پر پیش پیچھے زیر تو یا ساکن ہو گئے یقی وقع یقی اس سے فیل امر جو ہے وہ کی جو کہ اصل میں ایو کی تھا اور یہ کی رہ گیا اسم الفائل واقن اور اسم الفول مو کی ین اور مصدر ہے اس کا وقع ی تن وہ کہہ رہے ہیں صرف سخیرہ آپ خود کر لیں گے وقت 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 وقائنا یکی یکیانی یکونا تکی تکیانی یکینا تکی تکیانی تکونا تکینا تکیانی تقینا اکی اور نکی تنبی نمبر ایک بتا رہے ہیں کہ کی عمر اصل میں او کی تھا واؤ بروع قائدہ تعلیل نمبر چودہ حضف کر دیا گیا اور یا حالت جزمی کی وجہ سے گرا دی گئی عمر کی پوری کردان اس طرح ہوگی کی کیا کو کی کیا اور کینا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ باب افتالہ سے وقع کی سرف سغیر اتقا جو کہ اصل میں ایو تاکایا تھا اس سے اتقا بن گیا یعنی واؤ کو تا میں چینج کر کے دونوں تاؤں کو مرج کر دیا اتقا یتقی اتقی فیل عمر متقن اسم الفائل متقن اسم الفول اور اتقا ان ڈرنا بچنا پرہیز کرنا مستر تنبی نمبر دو بتا رہے ہیں کہ اتقا اصل میں ایو تاکایا تھا حسب قائدہ تعلیل نمبر بارہ واؤ کو تا سے بدل دیا گیا اور یا کو حسب قائدہ تعلیل نمبر ایک الف سے بدلا گیا اب یہ قائدہ یاد رکھنا آپ کا کام ہے تیسرا پوائنٹ فیل رعا دیکھنا سمجھنا ظاہر ہے کہ رعا میں این کلمہ حمزہ ہونے کی وجہ سے محموز الائین ہے اور لام کلمہ یا ہونے کی وجہ سے ناکس ہے دوسرا پوائنٹ اس کی ماضی گردان تو رماج ایسی ہوگی مگر مزارے اور عمر سے حمزہ حضف کر دیا جاتا ہے چنانچہ مزارے کی گردان اس طرح ہوگی پہلے ذرا ماضی گردان کر لیتے ہیں اس کی رما کے طور پر رعا رعا رعایا رعو رعت رعت رعینا رعیت رعیتما رعیتی رعیتن رعیتو رعینا اب مزارے کی گردان دیکھ رہے ہیں جی جرا جرا یعنی جرونہ ذرا غور کریں جرا کیسے ہو گیا یعنی اصل میں کیا تھا یرعیو حمزہ نے اپنی حرکت رعا کو دی اور خود غائب ہو گیا تو یہ بن گیا جی یرعیو اور یرعیو پر جب ناکس کا قائدہ اپلائی ہوا تو وہ یرا بن گئی یرا یرا یعنی یرونہ ترا ترا یعنی یرینہ ترا ترا یعنی ترا یعنی ترا یعنی ترا یعنی ترا یعنی ارا اور نرا تنبیر نمبر تین بتا رہے ہیں کہ فیل رعا کا مزارے مجھول یعنی یرا ترا کبھی گمان کرنا کے معنی میں آتا ہے اور اکثر تاجب کے موقع پر استعمال ہوتا ہے حل ترا کیا تو خیال کرتا ہے اسی مطلب کے لیے کبھی یا ترا بھی بولتے ہیں تو یہ ایک پوائنٹ ہے بولنے کے حوالے سے ہمارے سامنے آیا ہے تیسرا پوائنٹ ہے کہ رعا یا رعا سے فیل امر حاضر کی گردان یوں کی جائے گی را رازبرہ ریا رو رئی ریا اور رئینا تنبیر نمبر چار رعا کا ماضی اور مزارے ہی کسیر الاستعمال ہے امر حاضر کا استعمال شاید ہی ہوتا ہو اس معنی میں اکثر انذر کا استعمال کرتے ہیں اور جدید ماہاورے میں اکثر لفظ شف یعنی دیکھ کا استعمال ہوتا ہے تو جو فیل امر بن رہا ہے نا رعا یا را سے را اس کا استعمال وہ بتا رہے ہیں کہ شاید ہی ہوتا ہے اور رعا یا را کے معنی دیکھنا کے ہیں تو دیکھ اس کے لیے انذر کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے نظرہ یا انذروں سے اور جدید ماہاورے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر لفظ شف جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے چوتھا پوائنٹ ہے کہ اسم فائل رائن یہ رامن کی مثل ہے اور اسم و مفہول مر ایون جو ہے یہ مر میون کے مثل ہے پانچوں پوائنٹ ہے ابواب سلاسی مزید میں سے صرف باب افعلا میں حمزہ گرا دیا جاتا ہے یعنی مزید بھی ابواب میں یہ مادہ آئے گا را حمزہ یا تو باب افعال میں جب آئے گا تو حمزہ اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر کے غائب ہو جائے گا ماضی سے بھی یعنی آپ نے بافتہ یفتہوں میں دیکھا سلاسی مجرد میں ماضی میں حمزہ موجود تھا لیکن مزارے سے وہ غائب ہو گیا اپنی حرکت ماہ قبل کو دے کر لیکن باب افعال میں جب آئے گا تو ماضی میں بھی اپنی حرکت ماہ قبل کو دے کر وہ غائب ہو جائے گا یعنی اصل میں تھا ار آیا ار آیا پھر ارا ارا جوری فیل امر اری اسم الفائل مریعن اسم الفول مراعن اور مستر ار آتن اور ار آتن کے معنی ہے دکھانا یا بتلانا تمبی نمبر پانچ بتا رہے ہیں کہ آخر کے تین سیہوں میں خلاف قیاس حمزہ کو این کلمہ کی جگہ سے ہٹا کر لام کلمہ کی جگہ لائے گیا ہے آخر کے تین سیہ کے زیادہ دیکھیں کون سے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ مریعن اور مراعن اور ار آتن میں کیا بتا رہے ہیں کہ حمزہ کو این کلمہ این کلمہ کی جگہ سے ہٹا کر لام کلمہ کی جگہ پر لائے گیا ہے یہ خلاف قیاس ہے یعنی قائدے کے مطابق نہیں ہے خلاف قیاس ہے تو یعنی مرعن تھا نا تو مریعن بنا دیا اور اسی طرح مرعن تھا تو وہ مراعن بنا دیا اور اسی طرح مستر ہے تمبی نمبر چھے ابواب مزید سے عمر حاضر بھی برابر مستعمل ہے یعنی ابواب مزید سے عمر حاضر بھی برابر مستعمل ہے استعمال کیا جاتا ہے چھڑا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ باقی ابواب مزید میں حمزہ حضف نہیں ہوتا ان کی کردانیں ناکس کی طرح خود کر لو با فعالہ سے دکھا پوائنٹ باقی دکھاوہ کرنا ریاکاری کرنا باب افتحال سے ارتا ایک لفیف کا مات ہے جی واؤ یا اکٹھیں اور لفیف مکرون ہے رویہ یروہ سیراب ہونا قویہ یکوہ قوی ہونا سویہ یسوہ برابر ہونا لفیف مکرون ہے اور ان کی کردانیں ناکس سے یائی یعنی لکیہ یلقا جیسی ہوں گی چونکہ یہ سب لازم ہیں اس لیے اسم فائل کی بجائے ان سے اسم صفت فائل کے وزن پر آتا ہے رویہ سیراب قویہ مضبوط اور سویہ برابر کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ لازم فیل سے جو ہے وہ اسم الفائل فائل کے وزن پر آتا ہے جیسے کروما یکروموں میں آتا ہے نا باؤدہ سے بعید قروبہ سے قریب اور کروما سے کریم پانچوں پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ ہی یا دراصل ہیی وازندہ ہونا مزار یحیہ اور اسم صفت جو ہے وہ ہیون زندہ باب افعالہ سے یہی مادہ ہا یا یا جب آئے گا تو بن جائے گا اہیا یحی اہیا زندہ کرنا اور اس سے فعل امر ہوگا اہی اور اسم الفائل مہین اور اسم مفعول مہین اور مصدر میں پہلے ہی بول چکا ہوں باب تفیل میں جب یہ مادہ آئے گا ہا یا واو تو یہ بن جائے گا جی ہی یا یحیی سے ہی یا یحیی اور تہییتن زندہ رکھنا مراسم آداب و سلام بجا لانا اور فعل امر اس سے ہوگا ہیی باب استفعال میں جب یہ مادہ آئے گا تو اسے بنے گا جی استہیا یستہیی اور فعل امر ہوگا استہیی اور مصدر ہوگا استہیا ان شرمانا یا زندہ رہنے دینا اور باب استفعال میں بتا رہے ہیں کہ اس میں سے پہلی یا گرا کر یوں بھی کہتے ہیں استہا یستہی اور استہی یعنی استہیا ہے نا تو استہا استہا یعنی پہلی یا گرا دیتے ہیں اور اس کی حرکت ہا کو چلی جاتی ہے تو وہ بن جاتا ہے استہا یستہی تو استہا یستہی اور فعل امر بن جائے گا استہی تو یہ حضف کر دیا جاتا ہے یہاں پر پھر ہمیں عرب کو ہی دیکھنا ہوتا ہے اس میں کوئی قائدہ ایسا نہیں ہے سلسلہ فعال نمبر بتیس شروع ہو رہے اگلی سکرین سے اور ابدا یبدی ابدا ان باب فعل میں بتا رہے ہیں کہ یہ ناکس فعل ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں ظاہر کرنا حالا یا خولو اجوف اور باب نصرہ یا انصرہ سے حائل ہونا آڑے آنا رواہ یروی باب دربہ یا دربہ سے روایت کرنا زالا یا زولو زائل ہونا دفع ہونا تراہ یتراہو با فتح سے پھینک دینا ڈال دینا تجرعہ یتجرعہو باب تفعال کھونٹ کھونٹ پینا ارتاہ یرتاہو باب افتیال ہے اور واؤ یعنی اجوف یہ ہے راحت پانا رویہ یروہ سہراب ہونا اور باب افعال میں آئے گا اروہ یروی اس کے معنی ہوں گے سہراب کرنا سہا یسہو سہا یسہو باب نصرہ ینسرو سے یہ آپ کا ناکس ہے اس کے معنی بھولنا ہے غفلت کرنا ہے اور ساہن اس کا اسم الفائل ہے بھولنے والا اتاب کرنا ملامت کرنا باب ذرا بھائی ادربہ سے لکا یلکی لکا یلکی تلقیتن کسی کو کوئی چیز دے دینا اور باب تفعال میں آئے گا تلقا یا تلقا تو اس کے معنی ہوں گے حاصل کرنا ولی یا یلی ولی یا یلی باب حسیبہ یا حسیبہ سے ہے اور یائی ہے ناکس یائی قریب ہونا متصل ہونا باب دو میں آئے گا باب تفعال میں یعنی تو والی والی بنانا پیٹ پھیرنا اور باب نمبر چار میں آئے گا یعنی تفاول میں تو تولا یا تولا والی ہونا دوست رکھنا اور پیٹ پھیرنا تو اپوزٹ مانا میں بھی استعمال ہوگا اسبون ہفتے کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی ویک کے لئے سات دن جوتے ہیں ہفتہ اس کے لئے یعنی سیچڑے کے لئے نہیں سیچڑے کے لئے تو آپ کو پتہ ہے سبت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اسبون ویک کے لئے اور ویکس کی عربی ہوگی اسابی او غیر منصرف جمع مکسر ماتا یموتو اجوہ باوی باب نصرہ ینسرو سے مرنا اور باب فال میں آئے گا تو اماتا یمیتو مار ڈالنا ارتقاؤن مصدر ہے یہ ترقی کرنا اور اسرتن خاندان کے لئے کمبے کے لئے یا گھر والوں کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے الانا اس کی جمع ہے آنا ان دن کا حصہ یا دن بھر یہ ہم جو دعا پڑھتے ہیں نا قرآن مجید کے جو اختتام پر دعا لکھی ہوتی ہے اس میں جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ وَرْزُقْنِ تِلَاوَتَهُ آنَا الْلَيْلِ وَآنَا النَّهَارِ تو یہ ہے یعنی رات کا پورا حصہ اور دن کا پورا حصہ اس کی تلاوت کی توفیق ادا فرماؤں تو یہ جمع کا لفظ ہے آنا اور اس کا واحد ہے انا ٹھیک ہے اور الْفْلَام کے ساتھ ہوگا تو الْانا حنون کے معنی مہربان سیرن رفتار غناء کہتے ہیں تونگری کو بینعازی کو جیہتن طرف سبب حیسو جبکہ رشاد سیدھا خصتن جمع اس کی غصہ سن گلے میں رکنے والا خونٹ یا لکمہ فسوق کہتے ہیں سبوشتم یا گالی گلوچ فراسطن اکل کی تیزی قطو کبھی نہیں نیور کے معنی میں زمانہ ماضی کی نفی کے لیے آتا ہے خصوصا کے لیے یہ لفظ یاد رکھ رہے ہیں منام نیند کو کہتے ہیں گھر میں برتنے کی چیزیں کار خیر کفا اور اس کی جمع ہے اکفیت پیٹ کتاب رسالت مکتوب یہ تینوں لفظ خط کے لیے استعمال لوں گے مشاق نمبر چونتیس ہماری شروع ہو رہی ہے اور پہلا جملہ ہے اس میں فعل امر کی کی کے معنی تو بچا فعل امر ہو گیا تو فائل ساتھی ہے تو بچا فعل اور فائل ہو گیا کیا بچا فا کا اپنے مو کو یہ فو فا فی جو ہے نا مو فمون کا لفظ جب مضافہ کر آتا ہے تو فو فا فی استعمال ہوتا ہے مرفوع منصوب اور مجرور کی فا کا اپنے مو کو بچا کئی تاکہ لا یدربو لا یدربا نہ مارا جائے نہ وہ مارا جائے لفظی تجمہ مجھول ہے نا لا یدربا اس لئے کہ وہ نہ مارا جائے اور وہ کیا نہ مارا جائے یعنی کفا کا یہ کفا کا جو ہے اس کا نائف فائل ہے کفا ابھی ہم نے پڑھا ہے پیٹھ کے لئے استعمال ہوا ہے تو لا یدربا کفا کا تاکہ تیری پیٹھ پر نہ مارا جائے کچھ اس طرح پھر ہم تجمہ کریں گے یعنی تاکہ تیری پیٹھ نہ ماری جائے دوسرا جملہ ہے استحی اب یہ وہی جو انہیں بتایا تھا کہ استحا یستحی استحیا یستحی سے استحا یستحی بنا تھا اسے فعل امر استحی من اللہ اللہ سے شرم کر اللہ سے شرم کر تیسرا جملہ ہے حلہ تستحیون یا اولادو یہ حلہ ہم نے پڑھا تھا حرف تحذید ہے یعنی اکسانے کے لئے اور رغبت دلانے کے لئے آتا ہے تم شرم کیوں نہیں کرتے لڑکو حلہ تستحیون یا اولادو چوتھا جملہ ہے لما لا تقی لسانہ کا من القزب والفسو کی لما کیوں لا تقی تو نہیں بچاتا تو کیوں نہیں بچاتا کس کو نہیں بچاتا لسانہ کا اپنی زبان کو کس چیز سے نہیں بچاتا من القزب والفسو کی جھوٹ سے اور فسو یہاں پر گالی کے معنی میں ہے یعنی برائی سے پانچ میں جملہ ہے اتق اللہ اللہ سے ڈر و تقل معصیتہ اور معصیت سے بچ یہاں پر یعنی پہلی جگہ پر ہم ڈرنے کا معنی کریں گے اور دوسرے جگہ بچنے کا معنی کریں گے ویسے بنیادی منہ اس کے بچنے کی ہوتے ہیں تو اتق اللہ اللہ سے ڈر و تقل معصیتہ اور معصیت سے بچ گناہ سے بچ یہ اتقی جو ہے یہ فیل عمر ہے چھڑا جملہ ہے کانا واللہ حارون الرشید عبدن حبشیعن علی مصرہ کانا آ رہا ہے اور اس کے ساتھ پھر واللہ جو ہے یہ باب تفیل میں ماضی آ رہا ہے حارون اس کا فائل ہے اور الرشید حارون الرشید ہے تو حارون الرشید نے عبدن ایک بندے کو اور عبدن کی صفت آ رہی ہے حبشیعن ایک حبشی بندے کو بلکہ بندہ یہاں پر غلام کے معنی میں ہوگا ایک حبشی غلام کو ولی بنا دیا تھا علی مصرہ مصر کا گورنر بنا دیا تھا یعنی حارون رشید نے مصر پر ایک حبشی غلام کو والی گورنر بنا دیا تھا ساتھنا جملہ ہے لم ارہ مثلہ حادی ابنتی قطو لم ارہ یہ رعہ یرا سے ارہ تھا یا ڈراب ہوگئی لم کی وجہ سے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جب فعل ناکس مجزوم ہوتا ہے تو حرف لط ڈراب ہو جاتا ہے لم ارہ میں نے دیکھا ہی نہیں مثلہ حادی ابنتی اس لڑکی کی مثل قطو کبھی میں نے اس لڑکی کی مثل کبھی نہیں دیکھا یعنی میں نے ایسی لڑکی کبھی نہیں دیکھی پھر یوں ترجمہ اس کا کیا جائے گا آٹھ جملہ ہے مالیہ مجھے کیا ہے مالیہ لا آبداللذی فترنی میں کیوں باتت نہ کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا تو مالیہ مجھے کیا ہے اراکہ حزینا مجھے کیا ہے میں دیکھ رہا ہوں تجھے حزینا غمگین رہا یا رہ دیکھنا اس سے پھر ارا میں دیکھ رہا ہوں اور ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی یہ جو علیہ مقصورہ ہوتا ہے اس کے بعد اگر ضمیر آ جائے تو پھر علیہ مقصورہ کو بھی پورے علیف کے طور پر لکھا جاتا ہے مجھے کیا ہے اراکہ حزینا میں تجھے غمگین دیکھ رہا ہوں ناما جملہ حل رعائیتو مونی کیا تم نے مجھے دیکھا انی آتن علیکم کہ میں تمہاری طرف آ رہا ہوں کیا تم نے مجھے دیکھا کہ میں تمہاری طرف آ رہا ہوں یہاں پر آتن جو ہے یہ اتایاتی سے اسم الفائل ہے آتن آنے والا اور رعائیتو مونی یہ رعائیتو تھا رعائیتو اس کے بعد جب ضمیر آ جاتی ہے مفہول کے طور پر تو تم کو تمو کے دور پر پڑھا جاتا ہے یہ ہم نے اپنے لسان و قرآن کتاب میں بھی پوائنٹ لکھا ہوا ہے آپ اچھی طرح اسے دیکھ سکتے ہیں دسوہ جملہ ہے ما ترہ فی حاضح المسئلتی ایوہ الفازلو ایوہ الفازلو اے فازل اے بڑے عالم ما ترہ تم کیا دیکھتے ہو یعنی یہاں پر رائے کے معنی میں تمہاری کیا رائے ہے اس مسئلے میں اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے گیرہ جملہ ہے ارا میں دیکھ رہا ہوں انا رائے کم صحیحن میرا خیال ہے یہاں پر میرا خیال ہے کہ تمہاری رائے صحیح ہے میں سمجھتا ہوں تمہاری رائے درست ہے بارمہ جملہ ہے ارینی کتاب کا یہاں پر اری جو ہے یہ فیل امر ہے باب فال سے ارینی کتاب کا تو دکھا مجھے اپنی کتاب کیونکہ یہ دو مفہول چاہتا ہے جب باب فال میں آتا ہے کیونکہ سلاسی مجرد میں اس کے معنی دیکھنا کہنا ہے اور دیکھنا خود ایک متعدی فعل ہے اور جب کوئی متعدی فعل باب فال میں جاتا ہے تو پھر وہ دو مفہول کے ساتھ متعدی ہو جاتا ہے تیرہ جملہ ہے عبداللہ اللہ کی عبادت کر کہ انہ کا تراہو گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے فائلم تکن تراہو پھر اگر لم تکن تراہو تو اسے نہیں دیکھ رہا فائنہو یراکا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے تو ربی سلم کی حدیث ہے بڑی خوبصورت جس میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے حفظ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام ایمان اور احسان کی ڈیفینیشنز پوچھیں تھی تو احسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈیفائن فرمایا تھا اللہ کی تو عبادت ایسے کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے اور یہ کیفیت اگر ممکن نہ ہو تو یہ ضرور ہونے چاہیے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے تو یہاں پر رعا یرا تراہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں لفظ استعمال ہوئے چودہ جملہ اتقو فراست المؤمنی مومن کی فراست سے بچو مومن کی فراست سے ڈرو کیوں فانہو یرا بنور اللہ اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے وہ اللہ کی روشنی سے دیکھتا ہے مومن کی یعنی مومن اماندار کی فراست تیز فہمی سے ترتے رہو کیونکہ وہ اللہ کی روشنی سے دیکھتا ہے پندرہ جملہ ہے یہاں پر یہ رائے کے معنی میں ہے کیا تمہارا خیال ہے تم سب خیال کرتے ہو یہ عورت یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی کیا تمہارا خیال ہے یعنی یعنی ڈال دے گی آگ میں سولوہ جملہ ہے یہ یقتل ہونا چاہیے یہاں پر بیٹیوں سے شرماتا تھا نہیں ترجمہ کریں گے کیونکہ پھر کونٹیکس میں پتا چلے گا استحیہ یستحیی کے معنی زندہ چھوڑنا زندہ رہنے دینا اور شرمانا دونوں کے آتے ہیں تو پھر کونٹیکس میں آپ کو پتا چلے گئے سترمہ جملہ ہے ہم نے روایت کیا اس حدیث کو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اٹھارمہ جملہ ہے یہ حکایت مرویت مروی ہے یہ حکایت ال اس مائی سے مروی ہے روایت کی گئی ہے اور انیس جملہ ہے نہر نیلی نیل کی نہر دریائے نیل مراد ہے یروی سہراب کرتا ہے مزارع مصر کے کھیتوں کو الحمدللہ ہمارے عربی سے اردو جملے مکمل ہو گئے اس کے بعد بیس اور اکیس شیر ہیں اور بیس شیر ہے میں نے دیکھا ہی نہیں کیا نہیں دیکھا خیرن من الغناء غناء سے بہتر کوئی چیز باد دینی دین کے بعد یعنی میں نے دین کے بعد تونگری سے بہتر کوئی چیز نہیں دیکھی وَلَمْ أَرَبْعَادَ الْكُفْرِ شَرَّ مِنْ الْفَقْرِ اور میں نے کفر کے بعد مفلسی سے بدتر کوئی چیز نہیں دیکھی اور ایک قُلُوبُ الْأَسْفِيَائِ لَهَا اُيُونُنْ تَرَا مَالَ يَرَاهُ النَّازِرُونَ قُلُوبُ الْأَسْفِيَائِ اسفیہ کے دلوں کو یعنی اسفیہ ہم کہیں گے روشن دل والوں کو لَهَا اُيُونُنْ ان کی ایسی آنکھیں ہیں روشن دل والوں کی ایسی آنکھیں ہیں ترہ جو ترہ دیکھ لیتی ہیں مَالَ يَرَاهُ النَّازِرُونَ جنہیں آنکھ سے دیکھنے والے نہیں دیکھ سکتے ٹھیک ہوگی روشن دل والوں کی ایسی آنکھیں ہوتی ہیں جو وہ چیزیں دیکھ لیتی ہیں جنہیں آنکھوں سے دیکھنے والے نہیں دیکھ سکتے من القرآنی قرآن سے لفیف وغیرہ آپ کو ملیں گے جس میں پہلی آیت ہے یاہی اللہ زین آمنو قو انفوسکم وَاَحْلِكُمْ نَعْرَا یہ قاف زیر کی تو بچا اس سے جمع کا سیغہ قو تم بچاؤ اے ایمان والو تم بچاؤ انفوسکم اپنے آپ کو وَاَحْلِكُمْ اور اپنے گھر والوں کو کس سے بچاؤ نارن ایسی آگ سے جس کا ایدھن انسان اور پتھر ہیں دوسرا فَوَقَاهُمْ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ سورہ دہر کی بہت خوبصورت آیت ہے کہ اللہ یعنی اس دن قیامت کے دن کے شر سے انہیں بچا لے گا اور ماضی ہے تو میں ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ قیامت کا دن ہے اور انہیں ترو تاز کی اور مصررت اور خوشی سے ملا دے گا یعنی کنفرم بات ہے اس لیے ماضی استعمال کیا گیا تیسری آیت کا جو حصہ ہے وہ ہے کیا تُو نے نہیں دیکھا تو یہ رعا یرا سے ترا تھا جو کہ یار ڈراب ہو گئی لم کی وجہ سے مضیوم صورت میں اور اس کا ترجمہ آپ سب کو آتا ہے چوتھا جملہ ہے قَالَ عِبْرَاہِمُ يَا بُنَيَّا عِبْرَاہِمُ نے فرمایا يَا بُنَيَّا ہے میرے بچے اِنی اَرَا فِي الْمَنَامِ میں نے خواب میں دیکھا ہے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں انی کے میں از بہو کا تمہیں زبا کر رہا ہوں فنزر تُو دیکھ مازہ ترہ کہ تیری کیا رائے ہے یہاں پر پہلی جگہ جو ہے وہ دیکھنا عرا اور دوسری جگہ جو ترہ ہے وہاں پر رائے کے معنی میں تیرا کیا خیال ہے پانچ پہ جملہ ہے قَالَ موسیٰ موسیٰ نے کہا ربی اے میرے رب اے میرے رب تُو مجھے اپنے آپ کو دکھا دے انظر میں دیکھنا چاہتا ہوں تیری طرف قَالَ لَن تَرَا نی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ لَن تَرَا تُو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا نی مجھے چھاڑا جملہ ہے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ اللَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاحُون پس ہلاکت ہے تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اللَّذِينَهُمْ يُرَاؤُونَ یہ وہی مادہ راہ حمزہ یا باب مفالہ میں آیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں وَيَمْنَعُونَ المَعُونَ اور منع کرتے ہیں مَعُونَ کو یعنی روکتے ہیں مَعُونَ کو یعنی برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے ساتھا جملہ ہے جب کہا ابراہیم نے کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے قَالَ المَلِكُ الْكَافِرُ تو کافر بادشاہ نے کہا اَنَا اُحِي وَأُمِيد میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں آٹھ فا جملہ ہے ہم نے پڑھا تھا باپِ تفیل میں ہا یا واؤ مادا تو یہ یا یحیی تحییتن یعنی یہ معنی کن میں استعمال ہوا تھا یہ گریٹنگز کے معنی میں استعمال ہوا تھا یعنی مراسمِ آداب و سلام بجا لانا کے معنی میں کہا جا رہا ہے قرآن کی آیت ہے کہ اور جب تمہیں کوئی تفیل دیا جائے یعنی سلام و آداب کیا جائے یہ سلام و آداب کا تفیل دیا جائے وَأِزَا هُوِيِّتُم یہ مجھول ہے ماضی کا هُوِيِّتُم بِتَحِيَّتِن فَهَيُّ تو تم بھی تفیل دو واپس کرو بِآہِسَنَ مِنْحَا اس سے جو اچھا ہو اس کے ساتھ واپس کرو اَوْ رُدُّوهَا یا اسے ہی لٹا دو آپ کو کوئی تفیل دیا جائے تو آپ اس سے اچھا تفیل دیں ٹھیک ہے یا اس جیسا ہی لٹا دیں اور سلام کیا جائے آپ کو تو آپ اس سے اچھے انداز میں جواب دیں یا وہی جو ہے وہ لوٹا دیں یعنی اگر آپ کو کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو آپ جواب دیں وَعَلَيْكُمْ سَلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ یہ اچھا لٹا دیا آپ نے کوئی آپ کو سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ تو آپ کہیں وَعَلَيْكُمْ سَلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ یا آپ وہی لٹا سکتے ہیں تو بڑی خوبصورت یہ آیت ہے قرآن مجید کی اب چلتے ہیں ہم اردو سے عربی میں ترجمہ کریں اور اس میں اصل امتحان ہے اپنا مو بچاؤ اپنا مو بچا کی واحد کو کہیں گے تو کی اور جمع کو کہیں گے تو کو کو اور جمع ہوگا تو افوا حکم ہوگا ورنہ کی فاکہ کی فاکہ اس طرح کہیں گے کی فاکہ اپنا مو بچا کی فاکہ کئی کئی لا تدرابا یہ تدرابا کیوں ہوئے کئی کی وجہ سے مزارے آپ کا منصوب بھی تو آنا ہے نا تو کئی لا تدرابا اور کیا چیز ہے پیٹھ تو اس کے لیے ہم نے لفظ دیکھا تھا کفا کا اور اگر جمع میں بولنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے کیونکہ نے جمع بھی بتائی تھی تو ہم اس کی جمع بھی یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں دوسرا جملہ ہے تم اپنی زبان گالی گلوچ سے کیوں نہیں بچاتے اپنی زبانوں کو کیوں نہیں بچاتے جمع کئی تجمع میں کر رہا ہوں کیونکہ تم کہہ رہے ہیں نا اگر تو ہوتا تو میں واحد میں ترجمہ کر دیتا تیسر جملہ ہے اے میری بہن اختی یا اختی اللہ سے ڈر اتکی اتکی اللہ ملاکہ پھر پڑھیں گے اتک اللہ اور گناہ سے بچ وَتَّقی مِنَ الْمَاسِيَتِي وَتَّقی مِنَ الْمَاسِيَتِي چوتھا جملہ ہے ہم نے کبھی مثل اس پھول کے نہ دیکھا مَا رَعَيْنَا مَا رَعَيْنَا مِثْلَ حَازَ الزَّهْرِ قَتُو مَا رَعَيْنَا مِثْلَ حَازَ الزَّهْرِ قَتُو ہم نے اس پھول کی مثل کبھی نہ دیکھا پانچوں جملہ ہے کیا تُو دیکھ رہا تھا کیا تُو دیکھ رہا تھا حَل قُنْتَ تَرَ حَل قُنْتَ تَرَ کیا تُو دیکھ رہا تھا کہ ہم تیری طرف آ رہے ہیں اَنَّا آتُونَ اِلَئِكَ اَنَّا آتُونَ اِلَئِكَ چھڑا جملہ ہے اے عالموں يَا اَيُّهَ الْعُلَمَاؤُ يَا اَيُّهَ الْعُلَمَاؤُ اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے مَازَ تَرَوْنَا مَازَ تَرَوْنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَتِي اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے ساتھا جملہ ہے ہماری رائے ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے ہماری رائے ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے نرہ انہا لیست بی صحیحت نرہ ہم دیکھ رہے ہیں انہا کہ وہ لیست مسئلہ ہے نا مونس ہے تو اس لیے انہا لیست بی صحیحت وہ ہرگز درست نہیں ہے آٹھا جملہ ہے اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو جمعہ کا سیکھا اللہ اور کیونکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ بے شک تمہیں دیکھ رہا ہے تو وہ واحد کا جملہ تھا ہم نے اسے جمعہ میں کنورٹ کر دیا نوہ جملہ ہے ایمان والے اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں ایمان والے اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں جر المؤمنون بینور اللہی جراء المؤمنون بینور اللہی پس تم ان کی تیز بینی یعنی فراست سے دسوان جملہ ہے مجھے اپنی کتابیں دکھلاو مجھے تم اپنی کتابیں بتلاو یا دکھلاو ارونی جمعہ کا سیکھا ہے تو ارونی کتبکم کیا وہ جملہ ہے مسلمانوں کے خلیفہ نے مجھے بغداد پر گورنر بنایا مسلمانوں کے خلیفہ نے مجھے بغداد پر گورنر بنایا بارمہ جملہ ہے ایمان والے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے بچائیں یعنی بچائیں سے مراد ہے بچانا چاہیے تو لام امر ہم لگائیں گے لی یکل مؤمنون وقا یکی ہے نا تو لی یکل یکی یعنی وہاں بھی ڈراؤپ ہوا ہے اور یاں بھی ان سے ڈراؤپ ہوئی ہے کیونکہ لام امر نے مجھوم کرنا ہے تو یاں ڈراؤپ ہو جائے گی اور مثال کی وجہ سے وہاں ڈراؤپ ہو جائے گا لی یکل مؤمنون انفوسہم و اہلیہم نارن اور تیرمہ جملہ ہے اے لڑکیو یا ایتوہل بناتو اللہ سے شرم کیا کرو استحینہ استحینہ من اللہ اللہ سے شرم کیا کرو اور اسی سے ڈراؤ کرو وَتَّقِينَهُ وَتَّقِينَهُ ایہُ وَتَّقِينَهُ ایہُ اور اسی سے ڈراؤ کرو تو الحمدللہ جی یہ بھی ہمارا کام ہو گیا اردو سے عربی ٹرانسلیشن ہو گی اور اب ہم چل رہے ہیں اس سبق کی آخری حصے کی طرف جو کہ کتابن ایک خط ہے من والدن ایک والد کی طرف سے الہ وَلَدِهِ اپنے بیٹے کی طرف وَلَدِلْ عَزِيزَةِ یہ اصل میں یا وَلَدِي الْعَزِيزَةِ ہے حرف ندہ محضوف ہے اور وَلَدْ کا لفظ جو ہے یہ منادہ مضاف ہونے کی وجہ سے حالتِ نصب میں ہے اور مگر ضمیر متقلنے کی وجہ سے زبر نہیں پڑھا جا سکتا اور الْعَزِيزَةِ جو ہے یہ وَلَدْ کی صفت ہے اس لیے وہ بھی منصوب ہے کلیر ہو گیا تو یا وَلَدِلْ عَزِيزَةِ یعنی یا محضوف ہے وَلَدِلْ عَزِيزَةِ اور کیا ترجمہ کریں گے میرے پیارے بیٹے السلام علیکہ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مَعْلَقَ يَابُنِيَّةِ مَعْلَقَ يَابُنِيَّةِ میرے بچے تمہیں کیا ہو گیا ہے کیا وجہ ہے مَدْدَيْتَ شَهْرَيْنِي مَدْدَيْتَ شَهْرَيْنِي تم نے دو مہینے گزار دیئے وَلَمْ تَقْتُبْ لَنَا سَتْرَيْنِي اور تم نے ہمارے لئے دو سطریں بھی نہیں لکھی اور تم نے دو سطریں بھی ہمیں نہ لکھی حتی ناقف علی احوالی کا یہاں تک کہ وَقَفَ يَقِفُو واقف ہونا حتی ناقف یہاں تک کہ ہم واقف ہوئے علی احوالی کا تمہارے احوال پر تمہارے حالات پر وَسَّئِرِكَ فِي الْعِلْمِ یہاں تک کہ تمہارے حالات اور تمہاری سیری کا فی العلمی یعنی علم تمہاری رفتار یعنی تمہاری علمی رفتار سے ہمیں آگاہی ہوتی یعنی تم نے ہمیں دو سطح تر لکھی تاکہ ہمیں تمہارے احوال اور تمہاری علمی رفتار سے آگاہی حاصل ہوتی امرضن حالہ بینہ کا کیا کوئی مرض کوئی بیماری حالہ حائل ہوگی بینہ کا تمہارے درمیان وہ بینہ ارسال المکتوبی اور خط پوست کرنے کے درمیان کیا کوئی بیماری حائل ہوگی ام یا ادم نجاہی کا فی الامتحانی دعاکہ الہ آزس سکوت المعتوبی یا ادم نجاہی کا ادم نجاہی کا کا کیا مطلب ہے تمہاری ادم کامیابی یعنی تمہاری ناکامی فی الامتحانی امتحانی یا تمہاری امتحان میں ناکامی دعاکہ اس نے دعوت دی تمہیں الہ حاضس سکوت المعتوبی اس قابل اطاب خاموشی کی طرف کوئی بیماری حائل ہوگی تھی تمہارے اور خط کے ارسال کرنے کے درمیان یا امتحان میں تمہاری ناکامی نے تمہیں اس خاموشی اس قابل اطاب خاموشی کی دعوت دی اس نے آمادہ کیا تمہیں تو بڑا اسے والا خط یہ ہے کیفہ نبدی کیفہ کیسے عبدہ یبدی ظاہر کرنا کیسے ہم ظاہر کریں علل کرتاسی کاغذ پر حالہ قلوبینا اپنے دلوں کا حال ہم کاغذ پر اپنے دلوں کا حال کیسے ظاہر کریں لا سی اما خاص طور پر خصوصا حالہ امی کا تمہاری ماں کا حال اور الحنونتی خصوصا تمہاری مہربان ماں کا حال خصوصا تمہاری مہربان ماں کا حال یا لیتہ کنتہ تدری اکاش تم جانتے کاش تم کو معلوم ہوتا کیفہ تتجرع امی کا غصصا الحمومی والافکاری آنا اللیلی و اطرافا نہاری اس کا ترجمہ کر لینا آنا اللیلی یعنی پوری رات و اطرافا نہاری اور دن کے اطراف میں کیسے کیفہ کیسے تتجرع امی کا گھوٹ بھر رہی ہے تمہاری ماں خصصا الحمومی والافکاری غم اور فکروں کا گھوٹ کیسے بھر یہ کاش تم کو معلوم ہوتا علم طرح کیا تم نہیں جانتے کیا تم نے نہیں دیکھا اپنے سعادت مند ساتھیوں کی طرف کیسے وہ لکھتے ہیں کل لہ اسبو ان ہر ہفتے مکتوباً ایک خط الا اسراتیہم اپنے خاندان کو اپنی فیملی کو فتر تاہو صدورہم جس سے ان کے دلوں کو راحت ہوتی ہے وَا يُسَرُّ قُلُوبُهُم اور ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں وَنَحْنُ مِن جِحَتِكَ مُبْتَلُونَ فِي الْحُمُومِ وَالْأَحْزَانِ اور ہم مِن جِحَتِكَ تمہاری طرف سے مُبْتَلُونَ مُبْتَلَا ہیں کس میں فِي الْحُمُومِ وَالْأَحْزَانِ ہم اور غم میں لَا يَحْنَأُو لَنَا لَا يَحْنَأُو لَنَا تَعَامُن وَلَا رُقَادُن نَا تو ہمیں کھانا بھاتا ہے اور نَا ہی نین نَا تو ہمیں کھانا چھلگتا ہے اور نَا ہی نین لَا يَحْنَأُو لَنَا تَعَامُن وَلَا رُقَادُن یہ يَحْنَأُو جو ہے یہ فیل مزارے ہے اور اس کا فائل جو ہے تَعَامُن ہے اور لَنَا جو ہے مطالق ہے ٹھیک ہے ہمیں نہ تو کھانا اچھا لگتا ہے اور نہ ہی نیند ارحمنا یابنیہ اے میرے بچے ہم پر رحم کر ہم پر رحم کر وافدنا اور وافدنا اما انت علیہی اور خبر دو ہمیں اس سے جس میں تم ہو یعنی اپنی حالت کی ہمیں خبر دو لیتم ان قلوبنا تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں و تزول عن الافقار اور فکریں ہم سے زائل ہو جائیں اور فکریں ہم سے ہٹ جائیں دور ہو جائیں ندعو لکا دائما ہم دعا کرتے ہیں تمہارے لئے ہمیشہ کیا این یحفظک اللہ کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے معال آفیتی والہنائی آفیت اور خوشی کے ساتھ تمہاری حفاظت فرمائے و یرزکا کا یہ یرزکو جو ہے یہ یرزکا ہوا یعنی یہ خفیف ہوا کیونکہ عطف ہے یہ یحفظہ پر اور تمہیں عطا کرے علماً ایسا علم یہدی کا جو ہدایت دے ٹھیک ہے الہ سبیل الرشادی والر تقائی جو تمہیں چلائے کہنے یہاں پر کس راستے پر چلائے اکل مندی اور ترقی کے راستے پر چلائے جو تمہیں سمجھ اور ترقی کے راستے کی ہدایت دے ٹھیک ہے و السلام والدو کا تمہارا والد خالد تو مولی عبدالسان صاحب نے جی بڑا اداس کر دیا اس خط کے ساتھ کافی آپ کہہ لیں سخت بھی ہے اور ایک ماں باپ کی وہ کیفیت جو کہ عام طور پر اولاد جو ہے وہ اگنور کر دیتی ہے اپنے چاہے پڑھائی کہہ لیں اسے چاہے ہوسٹل لائف کہہ لیں چاہے دوست کہہ لیں چاہے وہ زندگی کہہ لیں جو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتے ہیں تو بہرحال ہمیں خیال رکھنا چاہیے بہرحال جی ہم نے آج اس سبق میں بہت کچھ سیکھا اور آخری خط تو خاص طور پر کیا ہی کہنے تھی تو الحمدللہ ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا جی انشاءاللہ تعالی اگلی لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اس سبق میں لفیف بھی ہو گیا اور خاص فیل رہاں کو جو ہم نے دیکھ لیا اب دیکھتے ہیں کہ اگلے سبق میں مولوک دستار صاحب ہمیں کیا بڑھاتے ہیں کیونکہ ہیر سی فال سارے مکمل ہو گئے ہیں اور اب کیا چیزیں آئیں گی وہ بہت اہم چیزیں ہوں گی کیونکہ ابھی ڈیڑھ بک جو ہے وہ پڑھی ہے یعنی آدھی بک جو ہے اس پارٹ تھری کی ہے اور پوری بک جو ہے وہ پارٹ فورت کی ہے تو انشاءاللہ تعالی بہت کو سیکھیں گے جی دھائی حصوں میں ہم نے جو کو سیکھایا وہ بہت بڑا سرمایہ ہے اللہ تعالی ہمارے لئے آسانی فرمائے الحمدللہ عربی کا مولم حصہ سوم کا آج کا سبق ہمارا مکمل ہو گیا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہم و بحمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا و اتوبو الیک موسیقی